کوہالا پل کو نیلم پوائنٹ بھی کہتے ہیں یہ ایک اچھا پکنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ نزدیک کی جتنے بھی عبادییں ہوتی ہیں ان کا زیادہ تر جو اینہ لوگ جو پکنگ والے ہیں وہ یہاں پہ آهوے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ کشمیر جانے والے ہیں مزفرہ بات جانے والے ہیں یا اس کے مزفاد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا پکنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے یہ ایک فیملی پکننگ پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اکثر آپ کو فیملی نظر آئیں گی کیونکہ یہاں پہ موسم بھی اچھا ہوتا ہے دریار کا پانی بھی ہوتا تو یہ ایک اچھا پکننگ پوائنٹ بنا ہوا ہے تو یہ ہماری گاڑی ہے جو ہمارے ٹوورز کے لوگ ان کے لیے ہم نے کروائی ہوئی ہے تو یہ ابھی ہم بھی پہنچ رہے ہیں یہاں پہ نیلم پوائنٹ پہ کوہالا پول پہ ہم یہاں پہ کریں گے کچھ دیر اپنا ٹائم سپینڈ ہم کچھ دیر یہاں پہ رکیں گے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ میرا خیال ہے کہ صحیح انجوائی کریں گے کیونکہ ہم نے کافی زیادہ لمبا سفر کیا ہے اور پیچھے موسم بھی کچھ گرم تھا تو یہاں پہ ویدر بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے کوہالا پول اس کی پڑھلی سائٹ پہ آپ کو کشمیر کے جھندے بھی لہراتے ہوئے نظر آرہے ہوں گے تو یہاں سے جو اینہ کشمیر شروع ہو جاتا ہے موسیقی جیسے آپ کوہالا پول کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ فیملیز کا راش بچے کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں کیسے گاڑیوں کا یہاں پہ راش ہے اچھا یہاں پہ اکثر ہی ایسے راش ہوتا ہے اسپیشلی گرمیوں کے دنوں میں تو یہاں پہ کافی زیادہ راش ہوتا ہے یہ دیکھیں نیچے ایک پول ہے اگر آپ اس پول کو گراس کر کے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو آپ راشتے بھی ایک سائٹ پہ چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے ایک نالا ہے جو کہ دوسرے پہاڑوں سے آتا ہے اس میں بارش کا پانی آتا ہے اور یہ بھی آگ کے جو ہے نا اسی دریاں میں زم ہو جاتا ہے تو ابھی ہم بھی لگائیں گے پارکنگ میں اپنی گاڑی اور ہم نیچے اتاریں گے اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو اور وہ کچھ دیر یہاں پہ پانی میں بھی نیچے جائیں گے اگر انہوں نے چائے وغیرہ یہاں پہ پینی ہوگی تو وہ بھی اپنا کچھ ہلکا پھلکا ریفرشمنٹ بھی کریں گے اور یہاں پہ کچھ ٹائم جو ہے نا وہ اپنا پانی میں اور اس اچھے محول میں گزاریں گے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی پارکنگ بنی ہوئی ہیں اسی میں گاڑی لگتی ہے اس کے کچھ منیمنٹ سے چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں اور ہم نے بالکل ایک سائیڈ پہ جا کے گاڑی لگائی ہے تاکہ کسی کے لیے کوئی پرابلم بھی نہ ہو اور ہمارے گیس جب آج میں کٹھے ہونا ہوتا ہے پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی کسی راشوالی جگہ پہ کھڑی ہو تو یہ دیکھیں جی یہ شرف صاحب کی سربراہی میں یہاں پہ سب لوگ ماشاءاللہ سے کٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ میں نے ساری ان کو ایڈوائز دی ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم یہاں پہ رکنا ہے کتنے ٹائم کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے موو کریں گے اور آپ نے زیادہ دریاہ کی اس سائیڈ پہ نہیں جانا جہاں پہ زیادہ بڑا دریاہ ہے یا وہاں پہ لے رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جانا بھی چاہتے ہیں تو چھوٹے پانی میں جائیں وہاں پہ چار پائیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اب وہاں پہ بیٹھیں لیکن ٹائم کا سپیشلی خیال رکھیں کہ آپ نے کب تک واپس آنا ہے تو یہ کوہالا پلک کے ساری سینریز ہیں اس کے اوپر بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ دیکھیں لش گرین یہاں کا محول ہے یہ بنی ہوئی ہے وہ نیچے کی جگہ یہاں پہ کچھ ووٹلز والوں نے اپنی چار پائیں رکھی ہوئی ہیں آپ ان چار پائیں پہ بیٹھ کے وہاں پہ کچھ الکی پلک کی ریفریشمنٹ بھی کر سکتے ہیں پانی میں بھی آپ تھوڑا سا بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے سارے گیس جا رہے ہیں سیڈ پہ کچھ لوگ آگے چلے گئے ہیں یہ وہ محول ہے کوہالا کا اچھے یہ کوئی گیرہ پانی نہیں ہے لوگوں نے جو یہاں پہ ہیں ہوتلز وغیرہ والے بھائے سر بھائے تو انہوں نے یہ پتھر لگا کے پانی کو جو ایک سائد پہ کیا ہوا ہے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک اچھے موسم کو اور ایک اچھی جو ہے یہاں کی انوائرمنٹ اس سے محضود ہو سکے یہ اوپر انہوں نے ٹینٹ بھی لگایا ہے تاکہ بعض دفعہ جب دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ میں کچھ دیر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ ٹینٹ بھی لگایا ہوا ہے اوپر تاکہ دھوپ سے بھی بچا جا سکے تو جی اجام صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں نیچے اشرا صاحب بھی ماشاءاللہ پانی میں ہیں نیچے یہ دیکھیں یہ سب دوست یہاں پہ اپنی سیلفیز فوٹوز اور اس سے اچھے موسم سے اور اچھے تھنڈے پانی سے محزوز ہو رہے ہیں تو یہ ہیں سب نظارے کوہاللہ پل کے مظفر آباد کشمیر کو جاتے ہوئے یہ بہت ہی اچھا پیکننگ پوائنٹ ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے یہاں پہ فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آپ کافی زیادہ اچھا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اب بھی تاہر امیر تاہر صاحب جو کہ پانی میں ہیں نیچے وہ بھی اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں گے وہ بھی بتائیں گے تو جی تاہر صاحب بتائیے گا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں سپینڈ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ تاہر بھائی جو ہمارے ساتھ ساتھ بڑی زبردست ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں اور ہمارے تمام کلیج جو ہیں جن میں پریسکر صاحب سر محمد اشتر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور باقی کلیج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا یادگار اور خوشگوار یہ وزٹ ہے جس میں ہم ایک ایک مومنٹ جو ہے انجھوائے کر رہے ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے چلے تھے جبکہ موسم بہت گرم تھا لیکن جیسے جیسے ہم انچائی پر آتے گئے موسم بھی خوشگوار ہوتا چلا گیا اور ہماری میموریز بھی جو ہے وہ پلیزم ہوتی جاری ہیں تو اس کے لئے تور دا پاکستان ہم تاہر بھائی کہے بہت ہی مشکور ہیں دو تاہر وہ ہیں تاہر کی جہاں اٹرک ہو چکی ہے یعنی کہ تیسرا تاہر میں ہوں اور دو تاہر یہ ہے تو بہت بہت شکریہ تور دا پاکستان اور اس اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ بہت ہی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں کہ کوئی ایسا ہے کوئی واقعہ اور جس میں تاکل ہوا تو ابھی تک کہ بڑا شاندار بھی در جا رہے ہیں ابھی آج ہمارا جی رات گیارہ مجھے سے چلے ہیں اسلام بہت سے ناشتہ کرتے ہوئے ہم یہاں پہنچیں اور اس میں تمام لوگ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے توری بہت انجوائے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دن میں بھی ہم خود انجوائے کرنے والے ہیں تینکیو تو جی بتایا تاہر امیر تاہر صاحب نے پورے آپ کو ٹور کی کچھ ڈیٹیل بھی بتائی کہ ہم کہاں سے چلے کہاں سے ہو کے کہاں پہ آئے اور کیسا موسم تھا پیچھے اب یہاں پہ کیسا موسم ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے زندگی کا ایک بہت ہی پلانز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب لوگ پورے ٹور کے جتنے ممبرز ہیں سب اس کو انجوائے کریں گے کیونکہ ہم نے بہت اچھے آگے کے انتظامات کی ہوئے ہیں بہت اچھے آگے کے پوائنٹ ہم نے نا ڈیسائیڈ کی ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ کے آگے کا بھی انشاءاللہ اچھا ہی ٹور رہے گا جیسے کہ تاہر صاحب کی ویشیز ہیں تو اللہ تعالی خیر کرے گا ابھی ہم نکلیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہاں کو حالہ پل سے اور ہم اپنے سفر کا اگلا آغاز کریں گے تو یہاں پہ کچھ لوگ دوسری سائٹ پہ گئے ہوئے ہیں اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب دوستوں کو ذرا کٹھا کریں اور ہم نکلیں یہاں سے تاکہ آگے ہم نے مزفر آباد پہنچنا ہے تو یہاں پہ بارش بھی ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا موسم ہے یہاں پہ بارش کے بعد ابھی بھی ہلکی ہلکی بوندیں یہاں پہ بارش کی پارڑی ہیں اور یہاں پہ راش دیکھیں آپ لوگوں کا فیملیز کا بہت زیادہ راش ہے یہ دریا کی دوسری سائٹ ہے یہاں پہ فل بڑا دریا یہاں پہ چل رہا ہے لیکن ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم اپنے جو گروپ کے ممبرز ہیں ان کو تھوڑا اس سائٹ پہ رکھیں اس سائٹ پہ نہ جانے دیں کیونکہ وہاں پہ خطرات بھی ہوتے ہیں کافی زیادہ کیونکہ بڑا پانی ہوتا ہے دریا کا فلو زیادہ ہوتا ہے تو یہ نیچے راش ہے کافی زیادہ فیملیز کا سامنے دیکھیں تھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جب آتے ہیں یہاں پہ تو وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ بڑی سائٹ پہ بڑے دریا والے پانی والے سائٹ پہ جا کے نہانا اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا میسہ ہے لیکن اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے ہمیشہ وائڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو پکننگ ہوتی ہے یہ کہ ہمارے لیے زحمت نہ بنے تو ان چیزوں سے ہمیں ہمیشہ وائڈ کرنا چاہیے اور میں بھی اب لوگوں کو یہی سیجز کروں گا کہ آپ آپ کی فیملی یا کوئی دوست جائیں تو ان کو ہمیشہ ان چیزوں سے منع کیا جائے کہ دریا والی سائٹ پہ نہ جایا جائے نہ وہاں پہ نہ آیا جائے جس سائٹ پہ یہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کوئی بڑا پانی نہیں ہے یہ دیکھیں نیچے چار پائیںیں لگی ہوئی ہیں اوپر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھیں اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنا ہلا گھلا کریں تو یہ لوگوں نے سامنے آپ کو ایک نظر بھی آ رہی ہوگی ایک لائن بھی لگائی ہوئی ہے انہوں نے ایک رسی بھی باندھی ہوئی ہے کہ اس سے آگے نہ جائے جائے انتظام یہاں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی جو لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے تو آپ ان کو فالو کریں آپ اپنے لئے بھی کوئی مسائل پیدا نہ کریں لوگوں کے لئے بھی اور اپنے گھر والوں کے لئے بھی کوئی ایسی پریشانی کا باعث نہ بنے تو یہ ہے کوہالا پل کی آج کا ہمارا ویزرٹ پنجاب گروپ آف کالیجز ساتھ کا بات کا فکیلٹی میمبرز کا یہ ماشاءاللہ سے ٹور ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو چائے پکوڑے سموز سے جو چیز بھی آپ چاہیں یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں یہاں پہ ان کے جو ہوتلز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کھانا چاہیں یا نیچے جو انہوں نے اپنے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے چار پائیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں آپ وہاں پہ بیٹھیں تو یہ لوگ آپ کو وہاں پہ بھی سرف کر رہے ہوتے ہیں یہ چائے سرف ہو رہی ہے یہاں پہ چائے کا پکوڑے سموز سے یہاں پہ کھانے کے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتلز بنے ہوئے ہیں کچھ فیملی جو آتی ہیں یہاں پہ انہوں نے کچھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ کھانے وغیرہ کا بھی اپنا کرتے ہیں یہاں پہ بہت قسم کی چیزیں آپ کو بکتی ہوئی نظر آؤں گی بہت سے لوگوں کی اللہ تعالی نے روزی لگائی ہوئی ہوتی اس راک کے پوائنٹس کے ساتھ یہ نیچے دریا ہے اوپر وہی کوہالا کا پول ہے جس کی پڑھلی سیٹ پہ کشمیر ہے بچے فول انجو آئے کر رہے ہیں پانی میں بچوں کے ساتھ بڑے بھی کر رہے ہیں یہ ہے آج کا وزر آج کا جہاں پہ جو پلان تھا ہمارا ٹوور ڈی پاکستان کا کوہالا پول پہ ہم نے کچھ دیر کے لیے رکنا تھا تو ہمارا یہاں پہ آج ٹوور یہاں پہ رکا ہوا ہے اور یہ کچھ ٹائم یہاں پہ ہم سپینڈ کر رہے ہیں بڑے اچھے محول میں بارش ہے ویدر بہت ہی زبدست قسم کا ہو چکا ہے یہ دیکھیں سامنے پہاڑ گرینری گرینری نیچے بیٹھتا ہوا پانی ایک واقعی دلکش نظارے ہیں یہ یہاں پہ ہوتلز بننے ہوئے ہیں جنہوں نے نیچے اپنی پارکنگ بھی بنائی ہوئی ہے اور نیچے بیٹھنے کے کچھ انہوں نے سپورٹ بھی بنائی ہوئے ہیں تو یہ تھا جی آج کا ہمارا کوہالا پول کا ویزرڈ ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے کچھ ہی دیر میں اور ہم اپنا اگلا سفر جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے آج ہم پہنچیں گے مزفر آباد مزفر آباد میں کچھ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ تو ابھی ہم بلا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا جلدی آ جائیں ہمارے جتنے ممبرز ہیں ٹور کے تاکہ ہم یہاں سے موو کریں اور ہم اپنی اگلی منزل کی طرف سفر دیکھ کریں آپ بھی رہیے ہمارے ساتھ ہم آپ کو پورا کریں گے اس میں گائیڈ پورا دکھائیں گے ٹور یہ ہمارا چھے دن کا ٹور ہے ٹور ڈی پاکستان کا آپ ہم ایسا جڑے رہیے ہم آپ کو کروائیں گے پورے کشمیر کی سیر